میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا مخدوم علی شاہ مینہ رحمت اللہ تعالی علیہ محمد شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ لکھنوں کے بڑے بزرگ ان کی صیرت میں میں نے پڑھا جانتے ہی عبادت بھی کیسے کرتے تھے اللہ اکبر رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تھے ادھر بھی نیچے بیچ میں دیوار ہے کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے نیچے سہن ہے آرام سے کریں کہتے ہیں جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھا دیوار سے گر جاتا ہوں تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہا ہاں جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرائے جائے جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرائے جائے یہ اللہ حوالے چھے جو لمحے بھر کے لئے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریہ کے واسط ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں آپ جب رات کو ذکرِ الٰہی کے لئے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھبکی آئی نیند آئی یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا حکامت کب ہوئی خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا واللہ والم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں عزیزہ نے گرامی یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالی کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لئے وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لئے دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی رات کے وقت جھبکی آگئی